میرے ساتھ مدینہ پاک میں ایک عجیب واقعہ ہوا، جب ہم مدینہ پاک گئے، وہ بڑا عجیب واقعہ ہے، ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، پتہ نہیں کیوں ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آیا اُس وقت بھی اور ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، میں جب حضورﷺ کے مسجد میں داخل ہوا۔ گمبتِ خضرہ سامنے تو ایسا لگا جیسے میں ماضی میں چلا گیا ہوں، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک اور میں دیکھتا ہوں کہ حضورﷺ کا جو قبر مبارک ہے، میں حضورﷺ کے برابر میں یعنی قبر کی جو دیوارے اُس سے ٹیک لگا کے حضورﷺ بھی بیٹھے ہیں اور میں بھی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں اور باتیں کر رہے ہیں اور میں حضورﷺ کی بارگاہ میں ارض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ بڑا سکون ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم مہمی اس لئے تو یہاں ہیں، اچھا ہوا تم بھی آگئے، دیکھو کتنا سکون ہے۔ تو ہوں بیٹھے ہوئے، اور کیا ہوا؟ ایک عرصہ گزر گیا، نہیں آیا سمجھ بھی نہیں؟ ایک عرصہ گزر گیا، ایسا لگا کے ایک زندگی جی لی، یعنی یوں محسوس ہوا جیسے ساٹھ ستر سال گزر گیا۔ دیکھو یونس، دیکھو میں جب پچیس سال کا تھا تو دیکھو میں یہاں سے یہ جاتا تھا۔ اس مقام پر مجھے وہ ملی ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا سامان شام لے جاوا، میرا سامان یہا لے جاوا، تو میں پھر یہاں سے گزر کے جاتا۔ پھر یہ مل گئی، پھر یہ ہو گیا، پھر میں یہاں سے غارِ اہرا جاتا۔ پھر، دیکھو دیکھو، میں یہاں بیٹھا تھا مجھے پیاس لگ رہی تھی جوہے اس میں ذات کا تصور کیا جا رہا تھا،ید swing جرے مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ڈائی، میں کرتا رہوں گا تھا، مجھے اسی طرح سمجھا کہ ہاں، کہ میں کرتا رہوں گا تھا۔ میں ذکر کرتا رہوں گا، تو، پھر کیا ہوا، میں کو ذکر کرتا رہا۔ اور میں نے دیکھا خود و خود پانی میرے موہوں میں آنا لگ گیا اور میری پیاس پوچھ گیا۔ اچھا تھوڑا تھوڑا وقت گزرتا میں یوں یوں کر کے نوچتا اپنے آپ کو اور میں آنکھ کھولتا دیکھتا۔ وہ زوری بیٹھے ہیں نا۔ تو پھر میں کہتا کہ حضور مسکراتے ہیں۔ یہ کیا کرے؟ میں نے کہا کہ میں مجھے یقین نہیں ہو رہا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ پچھے سال کی عمر ہو گئی ہے، یہ اب شادی ہوئی ہے، اب ابو طالب خفا ہو گئے۔ پھر آپ جا کے ان کو منایا، آپ نے کہا کہ چچزان میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ میں آپ کی حکم ادھولی کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں مان رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صرف اس لئے میں آپ کی بات نہیں مان رہا، ورنہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں آپ کی بات نہ مان رہا تو آپ ناراض نہ ہو، خفا نہ ہو۔ تو ابو طالب ان کو سینے سے لگا لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں بیٹا میں جانتا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب تک ابو طالب نے میری تربیت کی۔ یہ بات وہاں ہوئی ہے۔ فرمائیں لگے جب تک ابو طالب نے میری تربیت کی نا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی روح ان کے اندر رکھی۔ اور لوگ آج ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، فرمایا کہ جب تک میری تربیت انہوں نے کی، تربیت سے پہلے سے ابو طالب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی روح مبارکہ کو رکھ دیا۔ کیونکہ انہوں نے کہا تھا مجھے بھی خدمت کا موقع ملے۔ تو فرمایا کہ ابو طالب کا تو انگ انگ ابراہیم کا کلمہ پڑتا تھا کیونکہ ان کے اندر ابراہیم موجود تھے۔ سارے مناظر دکھائے، بڑی کھلکے گفتوک، یعنی یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا میں بھول جاؤں کہ میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں بھی ٹیک لگا دوں۔ اور پھر اچانک مجھے یوں خیال آئے میں فوراں حضور کے قدموں میں سر رکھوں، مافی مانگوں۔ اور وہ بڑے ہی پیار سے یوں بالوں میں یوں ہاتھ کر کے، خیر ہے یار، خیر ہے بیٹھ جائے۔ اور میرا جو ہے وہ جینہ بھرے، میں بار بار کچھ کوئی بہانہ کر کے اور اپنا سر ان کے قدموں میں رکھوں۔ پھر اچانک مجھے خیال آ گیا۔ ہاں، بڑا عجیب و غریب خیال آ گیا۔ پتہ نہیں، آنا چاہیئے تھا یا نہیں۔ مجھے خیال آ گیا، ارے یار میری محفلی کانگ نہیں۔ مجھے تو گفتو کرنی ہے، مجھے تو اللہ ٹیو بھی بولنا ہے۔ اب جب یہ خیال آئے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر تم جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو میرا بس نہیں ہے خیال پر، وہ تو ایسی آ گیا میرا کیا قصور ہے۔ تو مجھے رہنے دیں۔ کہا کہ نہیں، تم ڈیوٹی والے ہو۔ بس، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا کیا، مصافہ کیا، گلے لگایا۔ اور کہنے لگے پھر ملاقات ہو۔ اب وہ پھر ملاقات ہوگی، تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اور کوئی بندہ مجھے فش دے رہا ہے۔ اور میں ابھی تک وہیں ہوں، خیال تصورات میں۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ مدینہ پاک کی سوقات ہے یہ فش، میرا ذہن وہاں حضور میں اٹکا ہوا تھا۔ میں سوچا تھا کہ یہ کہاں آ گیا ہمیں، میں تو حضور کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا میرا یہ، میری یہ سوچ تھی جب وہ گزر رہے تھے وہاں سے، کہ یار اگر ہمارے پاس اپائنمنٹ ہوتی، تو ہم یہ ممبر پہ جاتے، ریاض الجنہ میں جاتے، وہاں بیٹھتے لیکن ہمارے پاس اپائنمنٹ ہی نہیں تھی۔ تو حضور نے ایسی اپائنمنٹ کی کہ اب خبرِ انور میں بلالیا ہے۔ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا۔ ایک ہزار سال گزر جائیں تو نہ پتے چلے۔ نکال لیا ہے تو بس وہ سسٹم وہیں رکا ہوا ہے، اس کے لئے۔ اب جیسے جو شبِ مراج کا واقعہ ہوا ہے، تو شبِ مراج کے واقعے میں کوئی دو منٹ میں آگئے ہیں۔ لیکن جب واپس آئے ہیں، مولا علی کی بہن ہے، فاطمہ نام تھا ان کو اور ان کو امِ حانی کہتے تھے، حانی کی ماں۔ لیکن نام ان کا فاطمہ تھا، مولا علی کی بہن تھیں وہ جن کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ جب مراج سے واپس آئے ہیں تو بستر کے اندر جسمِ مبارک کی گرمی ویسی ہی موجود تھی۔ اور کیوار کھول کے گئے تھے تو جو کنڈی تھی، اب حرکت ہوگی تو ہلے گی نا، وہ ابھی تک ہل رہی تھی اور واپس بھی آگئے۔ حالانکہ دیکھیں آپ اس عالم میں بھی سفر ہوا نا، یہاں سے مسجد الحرام، مسجد الحرام سے وہاں چلے گئے، یروسلم۔ جو مسجد اقصہ ہے، پھر اس کے اوپر جو ڈوم آف راک ہے، دراصل مسجد کا جو نام اقصہ ہے، وہ اس چٹان کی وجہ سے پڑا، چٹان ہے اقصہ کا مطلب، اونچی جگہ۔ یعنی اس میں تو چبوترے کو بھی اقصہ بولتے ہیں، سوریانی میں، اقصہ، تو اس مسجد کا نام اقصہ پڑا ہی اس لئے، کہ وہ چھوٹی سی چٹان تھی، اس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے حضور، چھوٹی سی تھی، اسی کے اوپر وہ گمبت بنایا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈوم آف راک، راک اس چبوترے کو کہتے ہیں۔ وہاں سے پرواز کیا، کتنا کچھ تیہ کیا۔ لیکن اگر عالم غیب جائے نا تو وہاں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ کیونکہ اس سسٹم سے نکلنا پڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر عالم کے اوپر ایک بورڈر بنایا ہوا ہے، عالم ناسود کا بورڈر ہے، عالم ملکود کا بورڈر ہے۔ اس کا قرآن میں بھی آیا ہے، لیکن اس طرح نہیں آیا جس طرح میں بتا رہا ہوں، صرف اتنا آیا ہے کہ اور کوئی ان حدوں کو پار نہیں کر سکتا، اللہ بالسلطان۔ سلطان کا مطلب ہوتا ہے آثورٹی، صحیح ہے؟ تو وہ فرمایا کہ ان کو کراوس نہیں کرتا سوائے اس کے جس کے پاس آثورٹی ہو۔ لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے، اب نفس عالم ناسود تک ہے یہ آگے نہیں جا سکتا، ملکود قلب کے لئے ہے، قلب اس سے آگے نہیں جا سکتا، اچھا اب جبروت ہے وہ صرف روح کے لئے ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا، صحیح ہے نا؟ تو آپ آگے کیسے پہنچیں گے؟ آپ کا قلب نفس رہ گیا ناسود میں، آپ نے پرواز کی، جناForçoہ سے سنیں، آپ نے پرواز کی، نفس رہ گیا آپ کا ناسود میں اَس سے آگے جا نہیں سکتا، قلب آپ کا ملکود میں، اس سے آگے جا نہیں سکتا۔ روح رہ گئی آپ کی جبروت میں جبروت میں، اس سے آگے جانیں سکتے نا۔ اس کے بعد آگئے آپ کے مختلف لطائف، جیسے لطیفہِ سری ہے، اس کا عالمِ وحدت کے پردے سے تعلق ہے، لطیفہِ اخفاء ہے۔ یہ تخت کے سامنے سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا لطیفہِ انا ہے، اس کا تعلق جو ہے عالمِ اہدیت سے ہے تو جب لطیفہِ انا عالمِ اہدیت پہنچے گا، اس سے پہلے جتنے بھی سارے لطائف ہیں وہ اپنے اپنے عالم تک رک جائیں گے آگے صرف لطیفہِ انا جائے گا، لطیفہِ انا عالمِ اہدیت میں وہ رک جائے گا تو پھر اب آگے کیسے جائیں گے آپ، سب تو ہی رک گئے آگے وہ جائے گا جو گوھر شاہی میں زم ہوگا، جس کے اندر ایک وجود ہوگا اکسی، جس کے اندر وجودِ ریاض اکسی ہوگا وہ تو ان عالموں سے تعلق نہیں ہے نا اس کا، یہ سارے لطیفے تو ادھر ہی رہ جائیں گے نا، وہ جدھر سے آیا ہے ادھر وہ جائے گا نا ان لطائف کو اپنے، اب یہ سیڑھی کی طرح یہ لطائف ہوگئے، کہ واکس اس پہ چڑھا، ملکوت تک پہنچا، پھر وہاں سے اس کی مخلوق رہ گئی آگے جس طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور پاک جب وہاں پہنچے تو جبریل نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا آگے پھر غوث پاک کی روح میں بھارک حاضر ہوئی، ان کے کاندوں پر بیٹھ کے آپ گئے، اور آپ کیسے جائیں گے؟ آپ کو تو اپنی سفاری چھوڑنے پڑے گی نا تو آپ کا نفس ناسوت میں رہ گیا، قلب آپ کا ملکوت میں رہ گیا، روح آپ کی جبروت میں رہ گئی، باقی جو بھی انہ شنہ تھے وہ ادھر رہ گئے اور تم بھی ادھر نہیں رہ گئے اور سب قتم ہوگئے تو مہر پاس آگے کیسے جاؤ گئے؟ پھر جن کے اندر وہ آکس ہوتا ہے، جن کو زم کر لیا ہوتا ہے کامل زم، چھوٹا موٹا نہیں، چھوٹے موٹے زم والے نہیں جا سکتے، جو کامل زم ہوگا صرف وہ جائے گا وہ جب جائے گا، وہاں سے اصل میں سفر شروع ہوتا ہے، جیسے آپ یہاں رہتے ہیں شہر میں، اب آپ نے مانچسٹر بریڈ فورڈ جانا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی موٹروے پکڑنا ہے، ہے نا بھی؟ تو یہ شہر میں سے نکلنے کے لیے، موٹروے تک جانے کے لیے اچھا خاصا سفر ہے، جب آپ کو موٹروے مل جائے گا، پھر آپ کا اصلی سفر شروع ہوگا نا؟ اسی طرح جب یہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی کلیرنس ہوتی ہے نا وہاں سے، بغیر اجازت کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی کلیرنس ہوتی ہے۔ لیکن بڑی سمودھ کلیرنس ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی چھانبین کریں امیگریشن آفیسر کی طرف، کیونکہ وہ یہاں پر لگا ہوتا ہے، یہاں پر گول سا ایک گولہ بنا ہوتا ہے اس بندے کے۔ جس میں وہ ٹی ڈراب شکل میں ریاز لکھا ہے، را ریاز، سنہرہ آگل نکل رہی ہے اس سے، اس کو دیکھتے ہی دروازہ کھل جاتا ہے، ہر آدمی آگے چلا جاتا ہے۔ السلام علیکہ 0.0531 سبا، ما کوئیٹ Bes傅ہ آقامے کے لئے، شبیعہ المجنبین ، تظریب Road شایر مچ جاتا ہے، لا، حیریر人 اللہ کو تنflowing۔ موسیقی موسیقی